بولا کا وائس پیکس ریڈیم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہمارا بولا کا وائس پیکس یہاں سے آتا ہے کہ نہیں آتا اور ہمیں کیا یہ ریڈیم بھی کر سکتے ہیں یا صرف ہماری جو قسمت یہ نہیں لکھ ہے یہ وائس پیکس کے جو کریٹس ہیں ان سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو انیونٹری میں یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں میرے کریٹس دیکھ لو تو یہاں میرے کوئی ابھی میرے پاس 12 سے لے گئی یہاں پہ 10 اور 12 22 کریٹس پڑے ہوئے پہلے بھی دس پڑے ہوئے سارے آج کھولیں گے آج کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایونٹ دس یعنی کل تاریخ کو کل کو ہتم ہو رہا ہے دس تاریخ کو لیکن آج اس لئے کھولنا کیونکہ یہ ایک دن پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس کریٹس پڑے ہوئے تو کھول لو سب سے پہلے تو ہمیں آپ کو نیوز کنفرم کر دوں کہ دو طریقے سے بولا کے ووئیس پیک لے سکتے ہیں دیکھو پب جی کا ڈسکارڈ سرور جو ہے اس کو کھولتے ہیں آپ دیکھو میں نے پب جی کا ڈسکارڈ سرور کھول لی ہے اور اس کو کلوز کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے پب جی کے ڈسکارڈ سرور پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھو یہ جو پب جی نیوز والا سیکشن ہے یہاں جاؤ اور اوپر کی طرف نیوز آئی تھی کافی دن پہلے نیوز آئی تھی یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں ہمیں تھوڑا سا اوپر چلے جو ہاں جی یہ دیکھ لو گائز گائز لکھا ہے how to get بولا ووئیس پیک اوپر کی طرف آپ یہاں پڑھ سکتے ہو بولا ووئیس پیک is divided into two پیک تو انگلیش پڑھنے کی ضرورتی میں سب بتاتا ہوں پہلا پیک ہمیں کیا ہے وہ جو وہی ہمیں بیٹس وغیرہ مل رہے ہیں اسے ہمیں کریٹس لیں گے اور وہ کریٹس لے کے اپنی قسمت ازما کے ہم وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کھول سکتے ہیں اب آپ سوچے ہوگے وہ بیٹس تو ہمیں کم ملے اب ہمیں اور کہاں سے لے سکتے ہیں انہوں نے کلیرلی یہاں سے لکھتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بیٹس وغیرہ ہتم ہو گئے وہ جو کرکٹ کے بلے ہیں تو آپ ریڈیم بھی کر سکتے ہیں شاپس میں جا کے ٹریئر میں جا کے کرکٹ بیٹس وہاں سے لے سکتے ہیں اب یہ تو طریقہ تھا تھوڑی سے پیسے ہرچ کر کے اور یو سی دے کے یا پھر اپنی قسمت ازما کے بولا کا وائس پیک لینے کی لیکن اب دوسرا طریقہ سن لو جو لاس اپ سے اچھا طریقہ ہے لکھا ہے لاؤگ ان ٹونٹی ڈیز ٹو اپٹین گولڈ آل بم آپ یہاں دیکھ سکتے ہو یہاں میں ایوینڈ میں بھی دکھاؤں گا ہمیں بیس دن لاؤگ ان کرنے پر یعنی ایک ایک دن کر کے ابھی تک ہمارے پاس گیارہ دن کا لاؤگ ان ہو چکا ہے ابھی نو دن اور ہم نے سبر کرنا ہے آٹھ سے نو دن اور ٹھیک ہے اور ہمیں ایک گولڈ کلر کا یہاں یہ دیکھ سکتے ہو آپ آل بم ملے گا اب یہ آل بم ہم ریڈیم کر سکتے ہیں بولا کی وائس پیک اور وہ ریڈیم کا آپشن یہاں لکھا رہا ہے ریڈیم پیج ویل کم آن لائن آفٹر ورزن اپ ڈیٹ ویجیز آراؤنڈ فورٹین سپتمبر کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ 14 سپتمبر کو ایک اپ ڈیٹ آئے گا 1.6 کا اس میں ایک ریڈیم کا آپشن ہوگا اور جو یہ گولڈ آل بم ہمیں ملا ہوگا وہاں سے ہم ایزی ریڈیم کر کے بولا کی وائس پیک لے لیں گے اب میں آپ کو پہلا بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وہ والے جو بلے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کہنا یہاں شاپ پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پہ ٹرائر پہ جانا ہے اور دیکھو نیچے یہ آپ کو یہ بلے نظر آ رہے ہیں یہ بارہ طریقہ ہتم ہو جاتے ہیں تو شاید یہ ایونٹ بھی ایکسٹینٹ ہو جائے وائسے کال ہتم ہونا ہے پر سو چو تک ہو جائے لیکن آج آپ ہر صورت میں یہ ریڈیم کر لو لیکن یہ مہنگا سسٹم ہے پانچ یو سی کا ایک بلہ ملتا ہے اور پچاس یو سی کے دس بلے اس کا مطلب دائیس سو یو سی کے ہمیں جا کے ہاں دس پانچ یو سی کا ایک بلہ یہ میں دائیس سو یو سی کے جا کے ہمیں ملیں گے کوئی پچاس بلے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایونٹ میں اگر میں ریڈیم پہ جاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہمیں پچاس بلے یہ جو پچاس بیٹس ہیں ان کے ذریعے ہمیں دس کریٹس مل سکتے ہیں تو فلال کے لیے جو میں نے کیا وہ تھا دو یہ دو تو ریڈیم کریں ٹھیک ہے چلو ہمیں بیس کریٹس مل چکے ہیں بولا کے اور اور ویسے ہم نہیں کر سکتے آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بیس سے بھی زیادہ شاید تیس ملے ہوں تو ابھی میرے پاس میں ٹوٹل آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس کتنے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جا کے میں دکھا دیتا ہوں دس یہ ہیں اور تیس یہ ٹھیک ہے ٹرول بتیس میرے پاس ووئیس پیکس ہیں بولا کے اور اپنی قسمت ازبات ہے لیکن گائز میں آپ کو بتاتا چلوں اتنی قسمت ہماری نہیں ہے کہ بس تیس اور بتیس کریٹس کھولیں آپ یا میں اور ہمارے پاس ووئیس پیکس نکل آئے لیکن پھر بھی آزمانی چاہیے آج ضرور کر لو ٹرائی ہو سکتا ہے کسی قسمت اچھی اور مل جائے چلو ہاں سے بولا کے کریٹس اوپن کرتے ہیں اور آپ کو میں لاسٹ میں چیز ایک بتا دوں یہاں دیکھو یہ والی چیز میں آپ کو جو بتایا تھا گولڈ آلبم کے بارے میں تو گائز یہاں پہ دیکھو یہ نیچے کی طرف کر جائیں یہاں سے یہ والا دن میں سارا لاؤگ ان کمپلیٹ کر چکا ہوں اور بولا کے یہ دیکھو بولا کا ووئیس پیک آپ دیکھو ہم نے پندرہ دن لاؤگ ان کرنا یہ ملے گا اور نیچے کی طرف کر جائیں جائیں یہاں پہ نیچے کی طرف تو گائز یہ دیکھو بیس دن لاؤگ ان کرنے پہ یہ والا ملے گا گولڈ آلبم پیک پیک اور اس کو نیچے لکھا اب یہ ایکسچینج جس فار ریوارڈز اندہ ریلیونٹ ایونٹ ٹھیک ہے جو ایونٹ آئے گا اور اس کو ڈسمنٹل کر کے ہم وہ بولا کی وئیس پیک لے لے گی اس کا مطلب ہے ہر کسی کو بولا کی وئیس پیک ملے گی بس آپ نے ڈیلی لاؤگ ان کر کے ریوارڈز لیتے جو تو چلو گائز یہاں سے کریٹس اوپن کر لیتے ہیں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور دیکھتے ہیں اور زیادہ نہیں کریں گے یہ دس کھولتے ہیں چلو گائز یہاں سے ہمیں جیسے کہ پتا تھا سٹیکرز ہی ملیں گے ٹھیک ہے اور سٹیکرز ہی ملنے اور اگلی آگے کی طرف جاتے ہیں اور یہاں سے یوز کرتے ہیں اب پانچ پانچ کر کے کھولتے ہیں چلو گائز ہیر وی کو واؤ نائس ہو گیا اور یہاں سے کوئی ایکسپلورر سیٹ مل رہا ہے اور کوئی نائس کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا گائز اس کو میں آپ کو بتاتے چلوں آپ کو میں آپ کی تسلی کے لیے بتاتے چلوں یہاں واؤ سپیک ہے ایسا نہیں ہے کہ واؤ سپیک نہیں ہے آپ کو یہاں اگر یہ دیکھ لو تو یہاں دیکھو یہ نظر آپ کو آرہا ہے بولا ریکارڈ واؤ سپیک تو یہ واؤ سپیک ہے اب یہ پب جی والے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا وہ دینا ہے انہوں نے یا نہیں دینا لیکن ہم اپنی قسمت آپ دو کھول لیتے ہیں یہاں سے پہلے ایک کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ لیتے ہیں بھر بھر کے پب جی والے سٹیکر دے رہے ہیں جو آپ نے مجھے سینڈ کر دینا پاپولارٹی میں اور اچھا سٹیکر تو پاپولارٹی میں سینڈ ہی نہیں ہوتے پاپولارٹی بھی نہیں ہے سٹیکر ہیں کسی کام کی نہیں ہے چلو گائز لاس ٹین رہ گئیں یہ بھی کھول لیتے ہیں تو ہیر وی کو چلو گائز تو گائز جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بولا کا وائس پیک بلکل بھی نہیں ملا اور نہ ہی ملنے کے چانس ہیں اور یہ دس یہ ڈسکاؤنٹ پیک تھے اس کو بھی کھول لیتے ہیں ان میں پاپولارٹی ہے آپ سب کچھ جیسے کے پتہ ہی ہے تو چلو یہاں دیکھ لو یہ پاپولارٹی مل چکی ہے تو میں نے سب کچھ کھول لی ہے کوئی بولا کا وائس پیک فی لال کے لیے مجھے نہیں ملا اب لینے کا طریقہ آپ کو بتائی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ مطلب جلدی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں شاپ میں جاؤ اور ٹریئر میں جاؤ اور نیچے یہ والی یہ دیکھ رہے ہو نا یہاں سے یہ جتنا لے سکتے ہو یہ لے لو ٹھیک ہے یہاں سے دیکھو یہ مل سکتا ہے آپ کو دیکھو میں بھی آپ کو بتا رہا بھی ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ پچاس لینے ہے پچاس سے سے دس کریٹ ملیں گے اچھا نہیں ہے یہاں سے پچاس لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پچاس ٹھیک ہے اور دیکھو ایک منٹ یہاں سے پچاس اچھے دیکھو یہاں سے میں پچاس کرتا ہوں ساٹھ کرتا ہوں پچاس کرتا ہوں تو یہ ڈائی سو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مجھے دو سو کے مل جائیں گے تو میں اتنی نہیں ہے مجھے کہ میں ایک سو نوے یوسی بلا وجہ ضائع کروں ایک سو نوے یوسی کا یہاں سے ہمیں ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے تو ہر اس چیز کو رہنے تو فیلال کے لیے میں تو بس وہ ویٹ کروں گا یہاں ایونٹس پہ اور آرام سے ریڈیم کریں گے جب وہ ہمیں گولڈن پیک یہاں سے یہ والا مل جائے گا ٹھیک ہے اوپر کہاں گیا یہ والا گولڈن پیک یہ والا ملے گا یہ نیچے والا تو میں آرام سے ریڈیم کر لوں گا کوئی ضرورت نہیں اسی خرش کرنے کی وہ آپ کو سکرین شورٹ پہ دکھا چکا ہوں تو یہ تھا اس ایونٹ کے لیے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آج ہی میں کوشش کروں کا ویڈیو ڈال دوں نہیں تو کل تو لازمی آئے گی یہاں آرپی پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں ایونٹ آیا چکا ہے یہ بائک دیکھ رہے ہو یہ بائک نکالنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اس کو یہ کیسے کھیلنا ہے ہمیشہ میں ویڈیو ڈالتا ہوں لیکن آج اس طفح بھی ویڈیو ڈال دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا یہ کیسے کھیلنا ہے اور کیسے کسمت عزمانی اور یہ سب کچھ کیا ہونا ہے کیا آپ کے چانس ہیں یہاں سے یہ نکلنے کے یا نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ جیک پوٹ میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ چیز ہے اور یہ بائک ریڈیم کر سکتے ہیں یہ بیڈیو ڈریس بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں ایک آپ کو میں ایونٹ دکھا دوں یہاں دیکھو مستری انویین کے نام سے یہ ایونٹ ہے مستری کے نام سے اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ایونٹ میں کیا ٹک ہے تو گائز دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں اسی ایونڈ میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں تھی یہ ایونڈ ایک دو دن پہلے آیا تھا اور میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ یہاں پہ ایک جس ہی ہے کہ ایک ٹائن ریمیٹیڈ سیٹ ہے اور اس کی ہیٹ ہے اور یہاں پہ یہاں پہ ملے گا سکرپس کا جو ہے کریٹ اور یہاں پہ آپ کو پچیس ایجی کرنسی ملے گی آپ نے یہاں ساری ڈیٹیلز میں پڑھ سکتے ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ دیکھو آپ میں یہاں دیکھو می آن آف کرنا یہاں سے یہاں سے سکرین کو ایک دفعہ آف کرنا آن میں کرنا دو دفعہ ٹھیک ہے اوپر جو پاور بٹن ہوتا ہے تو آپ کی یہ والا مشن ہو جائے گا اس کے بعد نیچے کچھ چیزیں ہیں وہ میں بتاتا ہوں کیسے ہونی ہے تو چلو یہاں سے ایکسپلور سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں دیکھو میں نے ایکسپلور کی ہے ٹھیک ہے یہاں مطلب ایک فن کے لیے اگر آپ فری بیٹھے میں تو یہ پڑھ سکتے ہیں چلو یہاں پاتا نہیں مجھے کی امپٹی ہے تو چلو اس کو یہ آگے کے لیے سکپ کرتے ہیں اور انسائیڈ ریسرچ سینٹر آؤٹسائیڈ آچھا آپ ریسرچ کہاں کرنا چاہتے ہیں ریسرچ سینٹر کے اندر یا باہر تو فیلال کے لیے باہر کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو چلو ان کی انگلیش پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہے چیک آؤٹ بیلڈنگ ایکسٹیریئر چلو جی بیلڈنگ کا ایکسٹیریئر سرچ کرتے ہیں تو یہاں پی یہ جو لوگ فری بیٹھے میں تو ان کو یہ کافی چیزیں ملیں گی یہ مشن کرتے ر یہ جس ایک فن ایکٹیویٹی ہے اور آپ کو کافی چیزیں یہاں سے مل سکتی ہیں چلو جی ایکسپلوریشن اینڈ ہوگی ہے مجھے یہاں سے پانچ پوائنٹس ملیں اور یہاں دیکھو یہ کچھ مشن کمپلیٹ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے جائیں گے ابھی میرا یہاں پانچ ہو گیا تو یہاں آپ نے پچیس پچاس پچیتر اور سو پہ جانا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گے تو یہ چھوٹا سا ایک فنی سا ایونٹ ہے کافی ڈی سینٹس ہے بس آپ یہ ترائی کر سکتے ہو تو چ ویڈیو ڈال دوں گا آر پی کے ریلیٹیڈ ایڈوینچر کریٹ کے ریلیٹیڈ تو اس وقت تک کے لیے آپ سبر کرنا اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ہمیشہ کی طرح اپنی سپورٹ دکھاتے رہے ہوں thank you so much for watching and joining hardman tricks اپنا حیار رکھئے گا guys good bye